اسلام علیکم ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن این ٹرینس جیجنا کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اب اید المبارک اس کے لیے تیاریاں چار رہی ہوں گے گھروں میں مائے صفائیاں کر رہی ہوں گے اور بیٹیوں ان کا ساتھ دے رہی ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو آنا وہ اید کے لیے حاصل دہی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت جوانا اس سے بھی فائدہ مل جائے گا اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں میں نے اس سے پہلے جوانا وہ ایک ویڈیو بنائی تھی رمضان میں بارے کے ڈیکوریشنز کے حوالے سے تو میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کو چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ایکچلی یہ فیسٹیولز ہیں کیا ہیں یہ کس طرح کے فیسٹیولز ہیں ہمیں ان کی کتنی خوشی ہونی چاہیے یہ چیزیں بچوں کو سکھانی جوانا وہ ماباب کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی بڑتی ہے جہاں پہ آپ نے رمضان کی دیکوریشنز کی تھی وہیں پر اسے کورنر کو آپ اس طرح سے عید کے لیے دیکوریٹ کر سکتے ہیں رمضان مبارک لکھا تھا تو وہاں پہ عید مبارک لکھ دیں اس طرح سے یہ کوئی وال آرٹ کر سکتے ہیں بچوں کو انوالف کریں میں ہمیشہ کہتی ہوں ایسے کام جوانا وہ بچوں کو انوالف کریں تو بچے جوانا بڑے خوشی سے کرتے ہیں اس کے لیے آپ اس طرح کے کسٹمائز باکس بنوا سکتے ہیں اس میں لائٹس وغیرہ لگوا سکتے ہیں بچوں سے کہیں کہ وہ ڈی آئی وائی کریں اگر تو وہ تھوڑے سے کریٹیو ہیں یہاں اس طرح سے کرنے سے وہ کریٹیو ضرور ہوں گے اور اس طرح سے کوئی بھی کورنر آپ تیار کر سکتے ہیں آپ جو عید کی دعوت کے لیے ٹیبل ہے اس کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں بلوں سے آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی ریزائن اچھا لگا ہوگا اور آپ سب کی عید جو ہے وہ خیریت سے گزرے اور اللہ پاک روزوں کی جو تمام عبادات ہیں وہ سب کی قبول و منظور فرمائیں آمین تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے بھی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میں ہمیشہ کہتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ